تو آج ہم ملائیں گے کچھے خجور کی بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی سی مٹھائی کچھے خجور اگر آپ کو مارکٹ میں مل جائیں تو ان کو ضرور ڈائٹ میں سامل کریں یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہیں بہت ہی پوزٹک ہے اس کے اندر کافی سارے ہیلڈی بینیفٹ ہیں اور یہ کافی سارے اس میں جو ہے نا بیٹمنز بھی پائے جاتے ہیں اس میں بہت سارا میگنیشیم اور کیلشیم بھی بہت زیادہ ملتا ہے اس کے اندر یہ ماس پیشیوں کی اینٹن اور کبز کو دور کرتا ہے اور آپ کی ہیلڈ کو بھی بہت اچھا رکھتا ہے بالوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے کچھا خجور کھانے سے ہمارا ویٹ بھی کم ہوتا ہے اور یہ ہمارے ہارڈ کو بھی سٹرونگ کرتا ہے یہ ہارڈ پیسنس جو ہوتے ہیں نا ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے ہارڈ کو سٹرونگ کرتا ہے یہ اس طرح کے کچھ اپکے ہوئے خجور بھی ملیں گے اور اس کی ترalım اور کیونکہ ہم اس کی مٹھاہی بنا رہے ہیں اس میں پائیا ہوئے خجور ان کو پہنا نہیں ہیں وہ بھی پہوئے ہیں اور میں مسotherapy Check My کچھے نے دور کو سٹرنپے دور میں حسنا نہیں کرتا ہے اس طرح سے ہم کٹ لگا کے سارے ہم اکھٹے کر لیں گے اور اب ہم ان کو ایسی ہی استعمال نہیں کرنے والے اس کو ہم کریں گے وائل تو یہاں پر میں نے پانی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں میں وائل کروں گی تو ہلکا چاہ سے جب یہ سوفٹ ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف اس میں دو تیر منٹ میں ہی یہ وائل ہو جائیں گے بہت ہلکی سے سوفٹ ہو جائیں تب ہی ہم ان کو نکال لیں گے اور پانی میں سے نکالنے کے بعد اس کو تورنت ہم جو نا ٹیشو پیپر سے یا پھر کسی کپڑے سے اس کو پہنچ لیں گے اس کے اندر بلکل بھی موشن نہیں رہنا چاہیے اس کو ایک دم ڈرائی کر دیں اور اس طرح سے پہنچنے کے بعد اس کو تھوڑا پانکے کے نیچے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے پین میں ڈال دیا ہے آدھا کپ دودھ اور جو ہے نا اس میں ہم ملائیں گے ایک کپ ملک پاوڈر اور اب ہم اس کے اندر کی فلنگ بنا رہے ہیں اسی لئے ہی ساری چیزیں چاہیے بان فورت کپ ہم نے لے لیا ہے کوکولنٹ پاوڈر اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور اس کو پکائیں گے اب ہم اس میں ایک چمر ڈالیں گے شگر یہاں پر جو ہے نا میں نے سگر کا استعمار کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو آوائیڈ بھی کر دیں جو ہے نا کیونکہ ملک پاوڈر میں آلیڈی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں پر میں اس میں تھوڑا سا میٹھا ڈالنا پسند کروں گی اس لئے میں نے ڈال آئے اور اس میں دو الائچی ڈال دیں گے کوٹ کے اب اس کو لگاتار اس طرح سے چلاتے رہیں گے نیچے سے جلنا نہیں چاہیے بلکل بھی نہیں تو اس میں سمیل آ جائے گا اور اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا کیونکہ ہم یہ اس میں مٹھائی بنا رہے ہیں جیسے آپ کا کلاکن دوتا ہے نا کچھ کچھ ویسے ہی مٹھائی جیسا بن جائے گا ایک چمس اس میں دیل دیں گے دیسی گھی کیونکہ ہم نے ملک پاوڈر یوز کیا ہے اس میں مابا یوز نہیں کیا ہے تو مابے کے اندر ٹیکچر تھوڑا سا نا گھی کا آتا ہی ہے اور اگر ہم اس میں گھی ڈال دیں گے تو بلکل مابے جیسا ہی اس میں ٹیکچر آ جائے گا اور بلکل بہت اچھی سمیل آ جائے گی مابی جیسی ہی اور یہ دیکھئے دیرے دیرے یہ سوکنے لگائے اس طرح سے ہمیں اس کو سکھا لینا ہے بلکل اور یہاں پر اب یہ بلکل تیار ہے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے ہمارا جو انا مابا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے پیستے لے لیا ہے جو کہ میں نے اس کا پاوڈر کر دیا ہے پیستے کا اور اس طرح سے اب اس کے اندر ہم مابی کی فلنگ بھریں گے ایک ایک خجور لیں گے اور اس کے اندر اچھے سے دوا دوا کے اس میں بھر دیں گے اس طرح سے آپ بنا کے اور فریز میں رکھئے گا یہ مٹھائی بہت اچھی لگتی ہے اور بہت ہی ہیلدھی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہے بچے بڑے سبی کو یہ بہت اچھی لگنے والی ہے آپ اس طرح سے کبھی بھی بنایئے اینی ٹائم یہ سبی کو بہت اچھی لگے گی بہت ہی ٹیسٹی ہے تو ساری خجور میں ہم نے جو انا مابا لگا دیا ہے اور جو سائیڈ میں تھوڑا سا چپک جاتا ہے تو اس کو ہم ٹیشو پیپر سے اس طرح سے پہنچ لیں گے ایک دم کلین کر دیں گے اور اس طرح سے ہم پیستے والا پاوڈر لگا دیں گے تو یہ سب ہی ہم جو نا اس طرح سے مٹھائی تیار کر لیں گے اور یہ دیکھئے بہت ہی سندر لگ رہی ہے پلیٹ میں رکھتی ہوئے اور بس اس طرح سے آپ بنا کے کبھی بھی کھائیے اینی ٹائم اور یہ بہت جدہ اچھی لگنے والی ہے بس آپ بنا کے بس اس طرح سے فریز میں رکھئے اور چلتے فٹتے آپ کبھی بھی نکال کے کھا لیجئے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی سی مٹھائی بن کے تیار ہوئی ہے ایسی ہی نئی نئی ریسیپی پانی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے جیدہ سے جیدہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے شیئر کیجئے